بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کروماسیوم کے اندر ڈی اینے کے اوپر جین موجود ہیں تو ایک سیل میں پائے جانے والے سارے جین، سارا اڈی اینے، سارے کرومو سوم کو کہا ہم نے کہا ہی سنا جنے کیاکستت ہے ہم نے اس میں کہا ہے ہیم sexual کے اندر جتنے بھی جینز اور کرومو سوم مثال تکڑے نے اس کے احت塊. پروجیکٹ میں سٹیڈی کرنا ہے اچھا سب سے پہلے یہ جو پروجیکٹ ہے اگر ہم اس کے تھوڑی سی ہسٹری کو ڈسکس کریں تو یہ تقریباً تیرہ سال میں کمپلیٹ ہوا ہے بیسیکلی ہوا کیا ہے اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں یہ سٹارٹ انیس سو نوے کے اندر ہوا ہے لیکن انیس سو نوے میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہے یعنی اس کا سٹارٹ ہونا رکھا گیا ہے لیکن اس کے بارے میں سوچا تقریباً 6-7 سال پہلے گیا ہے 1985 میں کچھ سائنٹس نے یہ سوچا کیوں نہ ہیومن جنوم کو سٹیڈی کیا جائے کیونکہ اس سے پہلے 1985 سے پہلے بہت ساری ایسی ٹیکنیک ڈسکور ہو چکی تھی یا انوینٹ ہو چکی تھی جس میں ڈی ای نے کو سٹیڈی کرنا آسان تھا جیسے ہم نے جتنی بھی ٹیکنیک پڑی ہیں پی سی آر 1983 کے اندر جو ڈی ای نے انیلائزنگ کے جو میتھڈ ہیں وہ تقریباً 90-70 کے بعد جین سیکوینسنگ وغیرہ یہ انوینٹ ہو چکے تھے تو جس وقت یہ سارے میتھڈ انوینٹ ہو گئے ریکمبینٹ ڈی ای نے ٹیکنالوجی جین سیکوینسنگ کیسے ہوتی ہے ڈی ای نے انیلائزنگ یا فنگر پرنٹنگ کیسے ہوتی ہے پی سی آر کیسے ہوتے ہیں اور یہ کافی سارے پروسیس ان میں سے ایسے ہیں جن میں آٹومیشن بھی سٹارٹ ہو گئی تھی کہ آٹومیشن اس پروسیس کو کہا جاتا ہے جس میں ایک کام خود بخود ہو رہا ہو تو جس وقت یہ سارے پروسیجر انوینٹ ہوئے تو سائنٹس نے سوچا کہ کیوں نہ اب ہیومن جنوم کو ڈیٹیل سے سٹیڈی کیا جائے تو 1985 میں کچھ سائنٹس نے اس پر سوچنا شروع کیا پھر بعد میں جب بات آگے پڑی تو 1988 میں امریکہ کی دو بڑے دپارٹمنٹ تھے ایک دپارٹمنٹ آف انرچی ڈی او ای اور دوسرا نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ ان یو ایسے تو انہوں نے کہا کہ ہم فنڈ دیں گے اور آپ جو سائنٹس تھے آپ اس طرح کریں کہ آپ ہیومن جنوم پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں تو بسیکلی ان دو اداروں نے سب سے پہلے اس پروجیکٹ کے بارے میں حامی بھری کہ ہم اس پروجیکٹ کے بارے میں اس پروجیکٹ کو فنڈ دیں گے کیونکہ یہ جو ہیومن جنوم پروجیکٹ ایک بہت زیادہ ایکسپینسیو پروجیکٹ تھا تو اس وقت سے جب تک کوئی گورنمنٹ کا ادارہ اس کو فنڈ نہ دیتا تو شاید بڑی بڑی کمپنیوں کے کے لیے یہ پاسیبل نہیں تھا کہ اس کی فنڈ ریزنگ کر سکے تو جس وقت ان دو اداروں نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ہیومن جنوم پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے تو پھر یہ جو نیشنل انسٹیچوٹ آف ہیلتھ یو ایسے کے اندر ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا دیپارٹمنٹ کریئٹ کیا گیا اس دیپارٹمنٹ کا نام رکھا گیا نیشنل ہیومن جنوم ریسرچ انسٹیچوٹ این ایچ جی آر آئی یہ نائنٹین ایٹی نائن کے اندر اس کے بنیاد رکھی گئی اور اس انسٹیچوٹ کا صرف مقصد یہ تھا کہ ایک ہیومن کے جنوم کے اندر کتنے نارمل جین ہے کتنے ڈیزیز کے جین ہے ان ساروں کو آپ کہہ سکتے ہیں انیلائز کرنا اور ان ساروں کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنا یہ اس کا بنیادی مقصد تھا اچھے ایک اور بات تھوڑا سے ذہن میں رکھیں گے بسیکلی نام تو اس کا ہیومن جنوم پروجیکٹ رکھا گیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پروجیکٹ میں صرف ہیومن کی جنوم کی سیکوینسنگ کی جا رہی ہے یا ہیومن کے جنوم کو سٹیڈی کیا جا رہے اس کے پیرلل بہت سارے آرگنیزم کو سیم ٹائم سیملٹینیس لی بہت سارے آرگنیزم کو بھی سٹیڈی کیا جا رہا ہوتے ہیں کافی سارے بیکٹیریا کافی سارے وائرسز کافی سارے ییسٹ کی ورائیٹی کافی سارے نیماتورز کی ورائیٹی بہت سارے پلانٹ کی ورائیٹی یہ بھی سیم ٹائم پر سٹیڈی ہو رہے تھے یہ نہیں کہ صرف سارا فوکس ہیومن جنوم پر تھا مختلف قسم کے آرگنیزم جو خاص طور پر جو پیتھوجینک آرگنیزم ہیں ڈیزیز کازنگ آرگنیزم ہیں ان کو بھی فوکس میں ان کو بھی سٹیڈی کیا جا رہا تھا یہ تھوڑا سے ذہن میں رکھیں گے تو نائنٹین ایٹی نائن میں اس اداری کے بنیاد رکھی اور یہ کس میں اسٹیبلش کیا گیا ہے نیشنل انسٹیچوٹ آف ہیلتھ ان یو ایس اے اچھا اس کے بعد جب یہ کام شروع ہوا تو پھر دنیا میں ایک آواز لگی کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ایک امریکہ کمپلیٹ ہونے والا ہے تو بہت سارے ممالک نے اس میں شرکت کی ایک ریکویسٹ بھیجی کہ ہم بھی اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں اب یہ ریکویسٹ بہت سارے ممالک سے آئی ہے جیسے یوکے سے آئی ہے بہت سارے جیسے افریقہ کے کافی سارے ممالک تھے تو بہت سارے ممالک نے مل کے خاص طور پر جرمنی یا اسٹیلیا اس طرح کے ممالک ہیں جو ڈیویلپ کنٹری ہے انہوں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا اور اس میں بہت ساری جو کمپنیز ہیں چاہے وہ پروفیٹ والی کمپنیز ہیں یا نون پروفیٹ والی کمپنیز ہیں انہوں نے اس پروجیکٹ کے اندر شامل ہونے کی ریکویسٹ کی تو نائنٹی نائنٹی میں انیس سو نوے میں پھر یہی والا جو انسٹیچوٹ ہے اس کو درجہ دے دیا گیا انٹرنیشنل ہیومن جنوم کنسورٹیم کیونکہ یہاں بہت سارے جو سائنٹیسٹ ہیں بہت سارے سائنٹیسٹ پوری دنیا سے اس پروجیکٹ میں آکے شامل ہوئے تو یہ سیکنس کے ساتھ پہلے ان دو دو دیپارٹمنٹ نے پھر نیشنل انسٹیچوٹ آف ہیلتھ میں ایک الیدر سے ڈیویجن بنائی گی ایک الیدر سے ڈیپارٹمنٹ بنائی گیا پھر اس دیپارٹمنٹ نے جب ورکنگ سٹارٹ کی تو پھر پوری دنیا سے مختلف قسم کے سائنٹیسٹ نے بھی اس میں ریسرچ ڈالنا شروع کی ریسرچ کرنا شروع کی تو پھر اس کا نام رکھ دیا گیا انٹرنیشنل ہیومن جنوم کنسورٹیم تو بہرحال 1990 کے اندر یہ سارے سٹیپ کمپلیٹ ہو چکے تھے تو 1990 میں باقاعدہ اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا گیا اچھے اس پروجیکٹ کا جو ڈیویجن رکھا گیا تھا وہ تقریباً پندرہ سال رکھا گیا تھا کہ پندرہ سال کے اندر اس میں دینے کو سٹیڈی کرنا ہی کرنا ہے لیکن دینے کو سٹیڈی کرنے کے جو پروسیجر ہیں ان کو بھی بہتر سے بہتر کیا جائے یہ نہیں ہے صرف دینے کو سٹیڈی کرنا ہے جو اس میں ٹیکنیکس ہیں ان کو بھی بہت زیادہ ایفیشنٹ بنائے جائے گا تاکہ فیوچر میں کسی بھی آرگنیزم کا جنوم سٹیڈی کرنا پڑے تو کوئی پرابلم نہ ہو اور آج کل ہمارے پاس یہ اتنا زیادہ ایفیشنٹ یہ ساری ٹیکنیک ہو گئی ہے کہ جیسے ایک چھوٹی سا جیسے واشنگ مشین ہے اس میں کپڑے دھونا بہت آسان ہو گیا سیم یہاں ہو گیا کہ ایک چھوٹی سا مشین ہوتی ہے اس میں آپ بہت زیادہ ڈی این اے کو ایک ہی وقت میں سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا جو برجٹ ویسے تو رکھا گیا تقریباً فائف بلین ڈالر لیکن یہ تقریباً تھری بلین ڈالر میں کمپلیٹ ہو اور یہ دنیا کی سب سے بڑی ریسرچ پروجیکٹ تھا یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں گے یہ دنیا کا سب سے بڑا ریسرچ پروجیکٹ تھا ڈیوریشن اس کا پندرہ سال رکھا گیا لیکن کمپلیٹ یہ تقریباً تیرہ سال کے اندر ہو گیا تھا جی اب اس پروجیکٹ کے جو گولز کی اگر ہم بات کریں کہ اس میں کون سے گولز سیٹ کیے گئے ویسے تو بہت سارے اس میں ہم نے اچیومنٹ حاصل کرنی تھی لیکن ان ساری اچیومنٹ کا مقصد صرف دو گولز کو حاصل کرنا تھا پہلا گول کیا ہے کہ جو ہیومن جینوم ہے اس میں جتنے بھی کروموسوم ہے اس کا جنیٹک میپ تیار کرنا کہ ایک کروموسوم ہے اس پر کون سے جین کس لوکیشن میں پائے جاتے ہیں یہ کروموسوم کا جنیٹک میپ کہلاتا ہے جیسے آپ کی بک میں ایک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے اس میں ایکس کروموسوم میں جنیٹک جو ڈیزیز ہیں ان کا جنیٹک میپ آپ کو دکھایا گیا ان ساری ڈیزیز کو ہم سٹڈی کریں گے علیدہ سے ایک ویڈیو میں بناوں گا جو نیکسٹ ویڈیو ہوگا اس میں صرف اس کروموسوم کو ہی ڈسکس کریں گے اس وجہ سے میں نے یہاں ٹراب نہیں کیا تو ذہن میں رکھیں گے کہ سب سے پہلے جس وقت یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا تو اس کے انیشیل میں ایک خیال کی یہ کیا جاتا ہے تو تقریباً انسان میں ایک لاکھ سے تقریباً ڈیڑھ لاکھ کے قریب جینز موجود ہیں یہ ایک رف سا ایڈیا تھا لیکن جس وقت جینز کو سٹڈی کیا جانا شروع ہوئے تو پتا چلا کہ انسان میں اتنے زیادہ جین نہیں ہیں بلکہ تقریباً پچیس ہزار سے تیس ہزار کے قریب انسان کے اندر جینز موجود ہیں جو پوری باڈی کی فنکشننگ کو کنٹرول کر رہے ہیں یعنی جتنی ایکسپیکٹیشن سے اسے بہت کم جینز ڈسکور اور ڈیٹرمائن ہوئے لیکن ایک ہے جینز کا پتا لگانا کہ انسان میں کتنے جینز ہیں لیکن ایک ہے وہ جینز کس کروموسوم کی کس لوکیشن میں موجود ہیں یہ ایک بڑا کام ہے پتا لگانا تو پھر بھی آسان ہوتا ہے لیکن وہ کس کروموسوم کی کس لوکیشن میں موجود ہوتا ہے یہ تھوڑا ڈیفریکٹ کام تھا تو بہرحال ہمارا اس پہلے گول کا مقصد کیا تھا to show the gene sequencing along the length of human کروموسوم اچھے اس پورے پروجیکٹ میں جو first achievement تھی تقریباً 9 سال بعد first achievement ہوئی کہ DNA sequence of chromosome number 22 جو سب سے چھوٹا کروموسوم ہے human genome میں was completed in 1999 1999 کے اندر یہ پہلا جو کروموسوم ہے اس کو complete کیا گیا یعنی اس پر جینز کی تعداد کتنی ہے اور کس لوکیشن میں کون سے جینز پائے جاتے ہیں یہ 1999 میں complete ہوا سب سے چھوٹا اس وجہ سے اٹھایا گیا کیونکہ اگر چھوٹا study ہو تو پھر بڑے کو بھی study کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا اچھے جس وقت یہ ساری research publish کی گئی تو دنیا کے سامنے پہلی دفعہ یہ بات آئی کہ کروموسوم پر جینز located کیسے ہوتے ہیں یعنی how genes are arranged along the length of کروموسوم اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں جو first goal ہے اس کو achieve کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے first goal achieve ہو جائے تو پھر باقی وہ کہتے ہیں پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے لیکن ایک دفعہ پہلا قدم اٹھانے کی عادت پڑ جائے تو پھر آگے سیڑھی چڑھنا کیا ہو جاتے ہیں آسان ہو جاتے ہیں جیسے ایک بچہ ہے وہ پہلا قدم اٹھا لینا پھر وہ دو تین یا دست پندرہ دن میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں ویسے تو وہ سات آٹھ نو مہینے تک نہیں چلتا ہے لیکن جو ہی اس نے پہلا قدم اٹھایا پھر وہ روانہ ہو جاتے ہیں پانچ شے دن میں یا دس بارہ دن میں اچھی طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو سیم کام یہ تھا کہ نو سال میں سب سے جو چھوٹا کرومسوم ہے اس کی جنیٹک میک امپلیٹ ہوا لیکن دوہزار ایک میں جتنا بھی ہیومن کرومسوم کا ایک رف سا ایک پبلیکیشن کے اندر ایک آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں کے سامنے کچھ ریسرچ پبلش کی گئی جس میں یہ بتائے گئے کہ پورا جو ہیومن جینوم ہے اس میں کتنی جینز ہیں اور وہ کس کس کرومسوم پر پائے جاتے ہیں ایک رف سا سکیچ دوہزار ایک کے اندر یہ پبلش کیا گیا اچھا یہ جیسے میں نے بتایا کہ ہمیں یہ تو آئیڈیا ہو گیا کہ ہیومن جینوم میں جینز کتنے ہیں لیکن اب سارا فوکس یہ تھا کہ یہ تو پتہ چل گیا ہیومن جینوم میں پروٹل جینز کتنے ہیں لیکن وہ جینز کس کرومسوم کی کس لوکیشن میں پائے جاتے ہیں اب سارا فوکس اس پہ تھا تو دوہزار ایک میں ہیومن جو جینوم ہے اس کا ایک رف سا سکیچ پبلش ہوا اور جس وقت یہ پبلش ہوا تو اب زیادہ تر فوکس کس پہ ہونا شروع ہو گیا جینیٹک لینڈسکیپ آف آل ہیومن کرومسوم کہ انسان میں جتنے بھی کرومسوم ہیں ان میں جینیٹک لینڈسکیپ سے کا مراد ہے کہ جو جین ہے ان کی کون کون سی لوکیشن میں پائے جاتے ہیں اور یہ مین پوائنٹ اب ہیومن جینوم پروڈیکٹ کا اور یہ تقریباً دوہزار ایک میں دوہزار تین کے اندر یہ آلماسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اچھا آپ کی جو بک ہے یہ اس میں بہت زیادہ اولڈ ریسرچ دی گئی ہے حالانکہ اس وقت جو ٹیکنیک ہے وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے جو آپ کی بک میں لکھی گئی ہے آپ کی بک آج سے تقریباً چو بیس پچیس سال لکھی گئی ہے ایون اس کو امپروو بھی نہیں کیا یہ ہمارا ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ حالانکہ جب سائنس کے ہم بات کرتے ہیں تو سائنس میں ہر سال امپرویمنٹ ہو رہی ہوتی ہے بلکہ ہر دن امپرویمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اب پچیس سال پہلے کا نالج ہم ایفیسی میں بچوں کو پڑھاتے ہیں ہم اپنے بک کے اندر بہت سارے ایسا نالج بچوں کو دیتے ہیں جو بہت ساری چیزیں اس میں سے غلط بھی ہو گئی ہیں بہت ساری ہماری بک میں چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت غلط ہو گئی ہیں تو اللہ تعالی ہمیں دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو توفیق دے کہ یہ ایسا سلیبس کی آؤٹلائن بنائیں ایسے سلیبس کی آؤٹلائن بنائیں جو تقریباً چار پان سال سائنس کے کارڈنگ پچھے ہو خیر ہوتی ہے لیکن اب تیس سال پہلے تیس سال پہلے کے جو پوائنٹ ہے وہ آپ کو بتایا جا رہے ہوں حالانکہ یہ ساری چیزیں بہت پہلے سارا کچھ کمپلیٹ ہو کے ڈسکور ہو کے پوری کی پوری بکس لکھی گئی ہیں یہ سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن اب بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ جو میپ آف ایچ کروموسوم اس پریزنٹلی انکمپلیٹ کہ ہمارے پاس جو کروموسوم کا میپ ہے وہ اس وقت بھی انکمپلیٹ ہے حالانکہ پتہ نہیں یہ کمپلیٹ کب ہوگا ہماری بک کے ایک آڈنگ مجھے لگتا ہے کہ آگے دس پندرہ سال تو کوئی یہ بک چینج ہونے کا کوئی اراد ہے حالانکہ جب ہم نے ایف ایسی کی تھی تو ہم نے خود ان بکس کو پڑھا تھا اب دیکھیں ہمیں تقریباً دس بارہ سال صرف پڑھاتے ہوئے ہو گئے تو صلی اللہ تعالی ہم پر رحم کریں تو بارالل ہم صرف بک کے ایک آڈنگ ہی چلیں گے دوہزار ایک میں جب یہ ہیومن جنوم کے سارے جینز کی انفارمیشن آئی تو مین فوکس کیا ہو گیا تھا کہ اب یہ ڈھونڈنا ہے کہ کس کروموسوم پر کون سے جینز پائے جاتے ہیں اور کس لوکیشن میں پائے جاتے ہیں ہیومن جنوم پروجیکٹ سے جو انفارمیشن ملی ہے یہ انپریسیڈنٹیڈ ہے ان بیالوجی یعنی بیالوجی میں سے پہلے یہ انفارمیشن کبھی بھی نہیں اتنی زیادہ اکٹھی کی گئی اور ہیومن جو جنوم ہے جتنے بھی اب تک اورگنیزمز ڈسکور ہوئے ہیں اور جتنے بھی اورگنیزم کے جنوم ہم نے سٹیڈی کی ہیں تو ہیومن جنوم ان سارے اورگنیزم سے تقریباً پچیس گناہ بڑھا ہے یعنی اتنے زیادہ انسان کے جنوم کے اندر جنوم موجود ہیں اور یہ انکمپلیٹ ہے یعنی انسان میں جنوم کتنے ہیں اس وقت تک یہ تو پتا چل گیا تھا جنوم کی تعداد کتنی ہے لیکن یہ بتانا کہ یہ جنوم کس کس کروموسون پر پائے جاتے ہیں یہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوا تھا جب یہ آپ کی بک لکھی گئی تھی یا جہاں سے آپ کی بک کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا تھا اچھا اب یہ بھی جو ہم بات کرتے ہیں آر ایف ایل پیز یہ بھی بہت زیادہ پرانی ٹیکنیک ہے آج پل تو بہت ریسن ٹیکنیکس آگئی ہیں ان میں اتنا زیادہ خپنا نہیں پڑتا جتنے ان ٹیکنیک میں خپنا پڑتا تھا اس وقت تک جب یہ آرٹیکل لکھا گیا تھا اس وقت تک ہم کسی بھی کروموسوم کے جنیٹک میک کو تیار کرنے کے لیے ہم آر ایف ایل پیز پر ریلائی کرتے تھے آر ایف ایل پیز کیا ہے یہ ہم نے ڈی اینا انیلائزنگ بھی پڑھا ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی کروموسوم کے ڈی اینا کو کٹ کرتے ہیں تو اس سے جو فریکمنٹ بنتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آر ایف ایل پیز تو ان آر ایف ایل پیز پر سائنٹسٹ ریلائی کرتے ہیں جین کو سٹڈی کرنے کے لیے سائنٹسٹ ریلائی آن دا پلیس میٹ اور کہ یہ جب بھی وہ بنے گا ڈی اینا انیلائزنگ کا پورا کا پورا پرینٹ بنے گا جس کو ہم نے کہا تھا کہ ایکس رے فیلم کے اوپر جو ہمارا پیٹرن آتا ہے تو اس میں آر ایف ایل پیز ہم ڈی سائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جین اس کا ہے اچھے جس وقت ہمیں پتہ چل جائے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک ایسے شخص کا ڈی اینا لے لیتے ہیں جس میں جنیٹک ڈیزیز موجود ہو ایک ایسے شخص کا ڈی اینا لے لیتے ہیں جس میں جنیٹک ڈیزیز موجود نہ ہو تو پھر دونوں کا آر ایف ایل پیز ہم پیٹرن بناتے ہیں تو جہاں ڈیفرنس ہمیں نظر آئے گا تو وہ ڈیفرنس ہمیں بتا رہا ہوگا کہ یہ جو خاص فراغمنٹ ہے یہ صرف اسی صورت میں بن سکتا ہے جب اس کو جنیٹک ڈیزیز ہو جیسے مثال دیتا ہوں ایک شخص ہے اس کو ہنٹنگ ٹنگ ڈیزیز ہنٹنگ ٹنگ ایک نروس ڈیسورڈر ہے جس میں انسان کی جو برین کی ورکنگ ہے وہ ڈسٹرپ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو صرف اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ انفارمیشن یاد رکھیں کہ یہ مختلف سٹیجز میں ہوتے ہیں یہ ایک آٹوسومل ڈومینٹ جین کی بیماری ہوتی ہے یعنی اگر کسی شخص کے پاس ویسے تو اگر اسیسیو ڈیزیز ہو تو پیر کی شکل میں وہ شو ہوتی ہے تو ہنٹنگ ٹنگ ڈیزیز ایک نروس ڈیسورڈر ہے جس میں مختلف قسم کے برین میں پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں تو سائنٹس نے یہ دیکھا کہ ایسا شخص جس کو ہنٹنگ ٹنگ ڈیزیز ہے اس میں خاص قسم کا آر ایف ایل پیز بنتا ہے اور یہ سارے ہنٹنگ ٹنگ کی ڈیزیز میں یہ والا جو فرائگمنٹ ہے یہ کومن تھا تو سائنٹس نے یہ کہا کہ یہ والا جو فرائگمنٹ ہے یہ اس ڈیزیز کا باعث بن رہا ہے اب اب یہ ایک شخص ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ کیونکہ بالکافہ یہ جو بیماری ہے یہ ہوتے تو جنیٹک ڈیزیز ہیں لیکن جنیٹک ڈیزیز بھی کافی ساری ایسی ہوتی ہیں جو لیٹر ایج میں ایکسپریس ہوتی ہیں لازمی نہیں کہ ہر جنیٹک ڈیز اپنے آپ کے ایکسپریس کر رہی ہو تو سائنٹس نے پتا لگایا کہ جب بھی کسی کو ہنٹنگ ٹنگ ڈیزیز ہوتی ہے اس میں خاص قسم کا آر ایف ایل پی بنتا ہے تو اب ظاہر بات ہے سائنٹس نے اس کو انشور کر لیا کہ یہ فراغمنٹ کس کا ہے ہنٹنگ ٹنگ ڈیزیز کا ہے تو ایک شخص جس کے بارے میں گمان ہے کہ شاید اس کو ہنٹنگ ٹنگ ڈیزیز نہ ہو تو ہم نے اس کا ڈین ای انیلائز کیا اگر اس میں وہ فراغمنٹ ہمیں نظر آیا تو اس کو ہنٹنگ ٹنگ ڈیزیز ہے اگر وہ فراغمنٹ ہمیں نظر نہیں آیا تو اس کو ہنٹنگ ٹنگ ڈیزیز نہیں ہے تو بارال سائنٹس یہ جو جینز کا پتہ لگا رہے تھے اس وقت تو ان کا زیادہ تر آپ کیا سکتے جو پروسیجر تھا وہ فارمیشن آف آر ایف ایل پیز تھا کہ ان فراغمنٹ سے اندازہ لگا رہے تھے کہ یہ جو جین ہے یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہو کون سی ڈیزیز کا باعث بن رہا ہے اچھا دوسرا گول تھوڑا آسان ہے کیونکہ دوسرے گول میں جسٹ یہ پتہ لگانا ہے کہ ایک جین کے یا ایک ڈی این اے کے اندر نیکلوٹائیڈ کی سیکوینس کیا ہے جسٹ تفتیب سے ہم نے پتہ لگانا ہے کلیئر یہ گول اس وجہ سے آسان ہے کیونکہ یہ زیادہ تر اس وقت تر آٹومیٹڈ ہو چکا تھا آٹومیٹڈ سے کہا مراد ہے کہ کمپیوٹرائز طریقے سے اس ساروں کو سٹڈک کیا جانا شروع ہو چکا تھا کمپیوٹر کیا کرتا ہے یہ سارا جو ڈی این اے انیلائزنگ کا پروسیجر ہے یہ کمپیوٹرائز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کمپیوٹر جو مشین ہوتی ہے وہ خود ہی اس کے فرائگمنٹ بناتی ہے خود ہی اس کو سٹڈی کرتی ہے خود ہی اس کو ارینج کر کے نیکلوٹائیڈ کی جو سیکوینس ہے وہ پتہ لگا کے صرف ہمیں ایک سٹرنگ بنا دیتی ہے کہ اس ڈی این اے کے فرائگمنٹ میں یہ نیکلوٹائیڈ اس ترتیب سے جڑے ہوئے اچھے یہ والا گول کیوں مشکل ہے ہم نے یہ سارے کے سارے نیکلوٹائیڈ تو کاؤنٹ کر لیا اس ڈی این اے کے اندر یہ سارے نیکلوٹائیڈ ہیں اور ان کی ترتیب یہ ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ڈی این اے کا یہ پورشن اس کا کیا کام اس پورشن کا کیا کام اس پورشن کا کیا کام اس چیز کا پتہ لگانا تھوڑا سا مشکل تھا اس وجہ سے یہ والا جو گول ہے یہ مشکل ہے اور یہ والا گول ہے تقریبا انسان کے جین میں تھری بلین بیز پیرز ہیں ہیومن جنوم کے اندر اور اگر ہم اس کو تشبیح دیں کہ اگر ہم ایک نیکلوٹائیڈ کو ایک ورڈ کنسیڈر کریں اور پانسو ورڈ کا ایک پیج بنائیں اور ایک اس طرح کے ہزار پیجز بنا کے ایک ہم بک بنائیں تو ڈی این اے کے ایک ڈی این اے کی انفارمیشن کو سٹور کرنے کے لیے تقریبا ہمیں دو سو والیم چاہیے آپ کو دمدادہ لگائیں کہ ہمارے پاس کتنا زیادہ انفارمیشن ان نیکلوٹائیڈ کے اندر سٹور ہوتی ہے تو اس گول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک یہ گول کمپلیٹ ہو چکا تھا اچھا اب ہیومن جنوم پروجیکٹ میں ویسے تو بہت ساری ٹیکنیک استعمال کی گئی لیکن ان ساری ٹیکنیک میں چار بیسک پوائنٹ ہیں کہ وہ ہر ٹیکنیک میں استعمال ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کر رہے ہیں کہ جو ہیومن کے کروموسوم کے ڈی این اے ہیں ان کو ہزار سے دو ہزار بیس پیر کی شکل میں ان کو کٹ کرنا چوب کا مطلب کٹ کرنا ہوتے ہیں پھر ان کو پی سی آر سے گزارنا ہے تاکہ ان فرائگمنٹ کی کوپیز بن جائیں پھر ہم نے اس کو آٹومیٹک ڈی این اے مشین میں ڈال دینا ہے اور آٹومیٹک ڈی این اے انیلائز جب ہوگا تو اس کی انفارمیشن ایک کمپیوٹر پروگرام کو پاس جائے گی اچھا کمپیوٹر پروگرام پھر ان سارے پی سیز کو ایک ترطیب سے جوڑ کے ہمیں صرف انفارمیشن دیتا ہے تو یہ چار سٹیپ ہیں ڈی این اے کو کٹ کرنا اس کو پی سی آر سے گزارنا ڈی این اے کو انیلائز کرنا اور اس کے بعد ان ساری انفارمیشن کو کمپیوٹر میں بھیج دینا جو کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے وہ سارے ان جو پی سیز ہیں ان کی انفارمیشن کو جوڑ کے ہمیں صرف یہ بتا دیتا ہے کہ ہمارے اس پورشن میں یہ نکلوٹائیڈ ہیں اور ان کی ترطیب یہ ہے تو اس وجہ سے چونکہ چیز آٹومیٹک ہو گئی ہے تو اس چیز کو سٹیڈی کرنا ہماری لیے آسان ہو گئی اچھا جب یہ جو پروجیکٹ ہے یہ زیادہ تر یو ایس گورنمنٹ کے انڈر پرفارم کیا جا رہا ہے لیکن اس کے پیرلل تقریباً نائنٹی نائنٹی ایٹ کے اندر ایک کمپنی جس کو سیلیرا جنومکس کہا جاتا ہے اس نے انڈیپینڈنٹلی ہیومن جنوم پروجیکٹ کے سارے مشن کو خود کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی جو کام انہوں نے تقریباً دس گیارہ سال میں کیا ہے اس پرائیویٹ کمپنی نے تقریباً وہ کام تین سال میں کر دیا تھا یہ پرائیویٹ کمپنی تھی بعد میں پھر خیر اس کی کلیبریشن ہوگی ایس گورنمنٹ کے ساتھ تو جس وقت یہ تقریباً نائنٹی نائنٹی نائن میں اسٹیبلش ہوئی تو بعد میں پھر ہیومن جنوم پروجیکٹ اور جو سیلیرا جنومکس ہے ان دونوں کی کلیبریشن سے ایک جوائنٹ وینچر تشکیل دیا گیا بعد میں جتنی بھی رسرچ ہوئی پھر ان کی جوائنٹ کلیبریشن سے ہوئی تو بہرحال اس کی بھی پوری کوشش ہے اور اس کمپنی کی بنیاد جو رکھی ہے وہ ایک بہت بڑا آپ کیا سکتے ہیں بزنسمن ہے جے کریگ وینٹر تو اس کمپنی کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہیومن جنوم پروجیکٹ کو کمپلیٹلی سیکوینس کیا جائے تو اس کے بعد بہرحال دوہزار تین کے اندر آلموسٹ یہ کمپلیٹ ہو چکا تھا اس وجہ سے آپ کی بک میں دیکھیں نا میں نے جو شروع میں بات کہی تھی کہ آپ کی بک میں دوہزار تین کے بارے میں نہیں بتایا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انفارمیشن ہے جو حاصل کی گئی ہے یہ دوہزار ایک کے میٹیریل سے لی گئی ہے تو بہرحال ہیومن جنوم پروجیکٹ کی امپورٹنس کے ہے پتہ لگانا کہ ہیومن میں کتنے نارمل جین ہے کتنے جنیٹک ڈیزیز کے جین ہے تو اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ایک شخص کو یہ بیماری اس ڈیفیکٹیو جین کی وجہ سے ہو رہی ہے تو ہم اس کو ریپلیس کر کے اس بیماری کے جو اثرات ہیں ان کو کسی حد تک ریکاور کر سکتے ہیں دیکھو نا ایک فالٹ کا اگر پتہ چل جائے پہلے تو چیز ہوتی ہے کہ کسی میں کہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں سپوس بجلی چلی گئی ہے باقی گھروں میں بجلی ہے ہمیں فالٹ ہی نہیں مل رہا تو زیر بات ہے سب سے پہلا کام تو یہ ہی ہوگا ہے فالٹ کو تلاش کیا رہے جب فالٹ مل گئے پھر سوچیں گے اس فالٹ کو دور کیسے کیا رہے تو ہیومن جنوم پروجیکٹ میں سب سے پہلے کوشش تو یہ کی جاری ہے کہ دیفیکٹیو جین کو تلاش کیا رہے کہ بیماری جو جنیٹکلی ڈیزیز ہو کس ورہ سے رہی ہے اچھا جس وقت ہمیں فالٹی جین مل گیا ظاہر بات ہے پھر اگلی سوچ اگلی ڈیسرچ یہ ہی ہوگی کہ اس طرح ہم دیفیکٹیو جین کو ریپلیس کر کے نارمل جین کے ساتھ اس جنیٹک ڈیسورڈر کی پرابلم کو سالف کیا رہے تو سب سے بڑی امپورٹنس اس وقت یہ ہی ہے کہ ہم ہیومن جنوم پروجیکٹ میں دیفیکٹیو جین کا پتہ لگاتے ہیں پھر ان کو ریپلیس کر کے نارمل جین کے ساتھ ہم اس جنیٹک ڈیسورڈر کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری چیز ہمیں یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ والا جین انسولین پروڈیوس کر رہا ہے تو ہم وہ انسولین بیکٹیریا میں ڈال کے انسولین بیکٹیریا سے پروڈیوس کروا سکتے ہیں تو بہت ساری انسان کی جو پروڈکٹ ہیں تو وہ مختلف قسم کے آرگنیزم سے پروڈیوس کروای جا سکتے ہیں اگر ہمیں ان پروڈکٹ کے جینز کا پتہ چل جائے تو بہرحال ہیومن جنوم پروجیکٹ دنیا کی سب سے بڑی بیالوجی کے اندر ایک ریسرچ کا پروجیکٹ تھا جو اس وقت تک کمپلیٹ ہو گئے بہت ساری اب زائر بات ہے دنیا کے اندر کمپنیز اس پروجیکٹ کے اندر اب انوالو ہو چکی ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے اس پروجیکٹ کو استعمال کر رہی ہیں تو بہرحال اس سے آنے والی جو انفارمیشن تھی وہ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں بیالوجی کے اندر اس نے ایک قسم کے انقلاب برپا کیا ہے اور آج آپ دیکھ لیں بہت سارے پرابلم خدا را خاصتہ اگر کسی کو پرینٹیج کا ایشو ہو گیا ہے یا کسی کریمنل کا پتہ لگانا ہے تو ہم ان ٹیکنیک کو بہت زیادہ استعمال کر کے ان کریمنلز کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ بینفیٹ ہم حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ہیومن جینوم پروجیکٹ کا ٹوپک تھا اس کے بعد ہمارے پاس مختلف قسم کے آرگینزم کو کیسے ٹرانس جینک بنایا جاتا ہے ان سے ہم کون کونسی پروجیکٹ حاصل کریں گے تو یہ اگلا سارا پورشن سٹارٹ ہوگا آج کے لئے اتنہ ہی اللہ حافظ